اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عید غدیر کے عامال میں ایک اہم ترین عمل عید غدیر کا روزہ واضح اسی بات ہے جب روزہ دار کو افطار کرانا اتنا ثواب ہے تو کوئی روزہ رکھے گا تو اسے افطار کرایا جائے گا لہذا عید غدیر کے افضل ترین عامال میں سے جو عمہ تاہرین نے ہمیں بتایا وہ عید غدیر کا روزہ ہے مؤمنین خدارہ اسے ترک نہ کریں اسے اپنے ہاتھوں سے زائع نہ ہونے دیں اس عدیم عبادت کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں توجہ کیجئے گا عید غدیر کے دن کے روزے کا کم ترین ثواب جو روایت میں آیا ہے وہ ہے ستینہ شہرن ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ایک دن کا روزہ اور یہ وہ ثواب ہے جو فقط ہماری کتب میں نہیں آیا برادران کی کتب میں بھی یہی ثواب نقل ہوا خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس روایت کو بھی ابو حریرہ سے ہی نقل کیا کہ جس میں ابو حریرہ کہتا ہے کہ جب اٹھارمی زلحج کا غدیر خم کا دن ہو تو اس دن روزہ رکھنا ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ہے تو لہٰذا تمام عالم اسلام سے گزارش ہے اپنی کتب کا مراجعہ کیجئے اپنی روایات کو دیکھئے اور عید غدیر کی یاد کو زندہ اور تازہ کیجئے یہ رسول کا تعلیم کردہ عدب ہے یہ ائمہ تاہرین اہل بیت رسول کی سنت ہے اور ان تمام روایات کے بعد اب ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے پاس عید غدیر منانے کی کیا دلیل ہے یا عید غدیر کو منانے والا بدعاتی نہیں کہلائے گا بلکہ جو عید غدیر کو نئی منع رہا جو عید غدیر کا روزہ ترک کر رہا ہے جو اس دن کی فضیلت کا منکر ہے اب در حقیقت وہ رسول کی سنت سیرت اور حدیف کا منکر کہلائے گا یہاں یہ بات ارش کروں کہ یہ جو ثواب ہے عید غدیر کے دن کے روزے کا ساٹھ مہینوں کا ثواب یہ سب سے کم ترین ثواب روایت اور آگے بڑھتے ہیں مولا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام میرے چھٹے امام عید غدیر کے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سو معید الغدیر یعدلو عمر الدنیا اللہ اکبر عید غدیر کا روزہ پوری دنیا کی مدت کے برابر ہے کیا مطلب مولا نے خود تفسیر فرمائے اگر کوئی شخص خدا اسے اتنی طویل حیات دیتا کہ اس دنیا کے بننے سے لے کر توجہ کیجئے گا نبی اللہ آدم کے آنے سے لے کر نہیں اس دنیا کے بننے سے لے کر روزے قیامت تک خدا اسے عمر طویل عطا کرے اور اس پوری عمر میں روزے رکھتا رہے تو اس کے برابر ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے جو غدیر کے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اکبر پھر مولا فرماتے ہیں عید غدیر کا روزہ سو مقبول حج اور سو مقبول عمروں کے برابر ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس دن کی فدیلت ہی روایت میں ایسی ہے